اسلام علیکم ناظرین پلپل نیوز کے نیز روم سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم دوستو مسلمانوں کو ہارا ہوا دکھا کر کے یا مسلمانوں کی بربادی دکھا کر کے جو کچھ نام نیہات مسلم پترکار جنگ کے دوران کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ سب دکھا کر کے ویوز میں بھی پا سکتا ہوں اور یہ سب باتیں کر کے کہ مسلمان بلکل ختم ہو رہے ہیں مسلمانوں کی بس کی نہیں رہی اس نے سرینڈر کر دیا اس نے یہ کر دیا ادھر قبضہ ہو گیا یہ سب کرنا مجھے بہت بڑیا لگ تھا اور کچھ طبقوں کو جو مسلمان سے اور اسلام سے نفرت کرتے ہیں ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ تمام خبریں چلا سکتا تھا لاکھوں میں سبسکرائبر لاکھوں میں ویوز جو ہے پا سکتا تھا پر میں نے سچ کو چنا جو سچ آپ لوگوں سے چھپایا جا رہا ہے کیونکہ جو اسرائیلی میڈیا کہہ دے رہا ہے وہی تمام نام نیہاد مسلم پترکار بھی مان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی جو ہے گودی میڈیا کہتا ہوا دکھائی دے رہا ہے پر میں آپ کے سامنے ایک ایسا ویڈیو لے کر کے جڑا ہوں جسے دیکھ آپ لوگ بھی کہیں گے کہ اصل میں جو مسلم دیشوں کا رییکشن ہے جو اسرائیل فلسطین کی جنگ چل رہی ہے اس سے بڑے بڑے دیشوں کی بھی ہوا ٹائٹ ہو رکھی ہے اور یہاں تک کی جو اس جنگ میں بھرپور اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اس کا باپ سوپر پاور امریکہ اس کی بھی ہوا نکلی ہوئی ہے کیونکہ اس جنگ کو رکوانے کے لیے کب کون سے مسلم دیش میں جا کر کے سزدہ کرنا پڑے اس کی کسی کو کوئی کلپنا نہیں ہے پر جب یہ تمام چیزیں چل رہی ہوں وہی ایک شخص سامنے آئے فلسطینی کو دیکھ کر کے جو نیو یورک میں رہتا ہے وہ پھیلے پر ایک سامان بیچ رہا ہے اسے دیکھ کر کے پوچھنے لگے کہ فلسطینی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی شان میں گستاخی کرنے لگے جو کہ آپ اسکرین پر چل رہے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اب اس ویڈیو میں کیا کچھ اس نے کہا وہ میں بھی آپ کے سامنے دکھا سکتا تھا پر یہ میں نہیں کرنے والا کیونکہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو اپمان جنک شد کہے گئے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں اس شخص کے دل میں مسلمانوں کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے اتنی نفرت بھری ہوئی تھی کہ کہنے لگا کہ چار ہزار بچے جو ہیں کم مرے ہیں اور زیادہ نرسنگھار جو ہیں وہ اسرائیل کو کرنا چاہیے تھا اور اسرائیل جو قدم اٹھا رہا ہے وہ ایسے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اٹھا رہا ہے اور کچھ نام نیہاد مسلم پترکار بھی ایسے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خبروں کا جال بھن رہے ہیں وہی سچ دکھا رہے ہیں اب جو شخص آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے دوران یہ شخص ہے براک اوباما کا ایکس ایڈوائزر جب براک اوباما دی براک اوباما جب راشپتی تھے اس دوران یہ خاص طور پر ان کا صلاحکار تھا اب اس شخص کے دل میں فلسطینیوں کے لیے مسلمانوں کے لیے جب اس قدر نفرت بھری ہوئی تھی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا امریکی خیمے میں ہر کم مجھ گیا کہ اتنے اونچے لیول کا ادھکاری اس قدر نفرت پھیلا رہا ہے اسلاموفوبیا پھیلا رہا ہے تو تورنٹ امریکی کی جو فورسز ہیں وہ اسے گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گئی جو تصویر دنیا کے سامنے آ رہی ہے اور اب ڈیسائیڈ آپ کو کرنا ہے کہ اصل میں مسلم دیش درے ہوئے ہیں یا مسلم دیشوں کی پرتکریہ سے جو ہو سکتی ہے کیونکہ ناومیدی کپر ہے جو آج سوئے ہوئے ہیں وہ کل کو جاگ بھی سکتے ہیں امید ختم نہیں کی جا سکتی امید پر ہی دنیا قائم ہے پر اس بیچ اسلاموفوبیا فیلانے والے شکش کا حسر کیا کیا ہے وہاں کی سرکار نے ایک بار اس پر نظر ڈالیے جہاں آپ دیکھیں کہ کلنگ 4000 فلسطینی کٹس وزنٹ ایناف ایکس اوباما ایکس ہرلرز اسلاموفوبیک رینٹ او وینڈر لوسز جوپس اب اس شکش کا نام ہے سٹوارڈ سیل دو بیچ یہ اس طریقے سے نفرت فلاتا ہوا سرک پر دکھائی دیا اور ایک فلسطینی جو اپنی روز مرہ کی زندگی کے لیے وہاں ایک شاپ چلا رہا ہے اس پر جا کر اپنی نفرت اگلنے لگا اور جی بھر بھر کے جتنی اس کے اندر گندگی بھری ہوئی تھی اسلام کے خلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے خلاف وہ الٹی نکالنے لگا اور تصویر سامنے کہ اوباما ایکس ایڈوائزر ارسٹ آفٹر ویڈیو شو ہم حرسنگ حلال فوڈ کارڈ وینڈر یہ ہے تصویر جو آپ یہ صاف طور پر دیکھ رہے ہیں اور آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اصل میں کون کس سے ڈھرا ہوا ہے اور کتنی خلبلی مچے ہوئی ہے جہاں اوباما ایکس ایڈوائزر آفٹر ویڈیو یہاں سرکاری ادھیکاری کو بھی گرفتار کر لیا کیا اور ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں جہاں دیش میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا اپمان کرنے والے آج بھی کھلے آسمان کے نیچے آزاد گھوم رہے ہیں پر وہاں جب اتنی سچویشن چل رہی ہے خلاب اور ایسے میں امریکہ کو دردر بھٹکنا پڑ رہا ہے مسلم دیشوں بزہ کرنے کے لیے تو یہ تصویر بھی سامنے آئے گی اور بتایا جائے گا کہ دیکھئے ہم نے تو ترنت اس شخص کو گرفتار کر لیا تھا یہ در اور خوف کا محول لگاتار امریکہ میں بنا ہوا ہے اور یہ کوئی چھوٹا موٹا شخص نہیں ہے گارگی واشنگٹن یونیویویسٹی سے گریجویٹ ہے جہاں آپ دیکھیں کہ سٹرویڈ سینڈویچ برنگ آ ڈسکسٹنگ کیریئر فیڈرل جو گورنمنٹ سے جڑا ہوا شخص ہے بزنس کو ڈیل کرتا ہے اور تمام طریقے سے سرکاری ٹھیکوں کو ڈلانے کا اور لینے کا کام کرتا ہے وہ بھی یونیویسٹ گورنمنٹ کے اندر میں ایک سرکاری ادھیکاری کھلے عام نفرت پیلا رہا تھا اور راشت پتی کا ایکس ایڈوائزر ہے اور ایسے میں کیا تھاڑ بات اگر یہی حال دیش میں ہوا ہوتا تو کتنی تھاڑ بات سرکاری ادھیکاریوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ میں چلنے والے یا دیش کے پردان منطری کے ساتھ یا دیش کے راجپتی کے ساتھ چلنے والوں کے تھاڑ بات ہی الگ ہوتے ہیں نیچے والوں کو سلیلہ صاحب کی شان میں گستا کی گئی تو ترنت آئینہ دکھا دیا گیا جو کہ آپ دیکھیں کہ من ہٹن اس تیت ایک لابنگ میں سمو نے منگلوار کو امریکی ودیش ویباگ پورو ادھیکاری سٹوارٹ سیلدو ویج کے ساتھ اپنے سمبند توڑ دی ہیں بڑا جھٹکہ لگا جو سرکاری ادھیکاری تھا اس کو نوکری سے نکال دیا کیا جب تک ویڈیو سامنے آیا جس میں نیو یوک میں ایک کارڈ وکریتا پر نسل وادی اسلام وفوبیا ٹپڑی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں گوثم گورنمنٹ ریلیشن نے کہا کہ اس نے سیورٹ سیل دو ویچ کے ساتھ سب سم سم ایسا ویکتی جس نے ہمارے کام میں یوگدان نہیں دیا ہے جہاں پہلا جھٹکا لات مار کر کے وہاں گورنمنٹ نے نکال دیا تمام کمپنیوں سے جو ٹھیکے کا کام اس کے ترو تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا